یہ راستہ روکنے والے گروہ کے سکھ ہیں اور وہ سکھ ہیں جہاں پہ وہ اڑ گئے تو کیا تیرا خاندہ تیری ستھات پیڈیاں بھی آگیا جائیں گی اس کو روک نہیں سکتی یہ ہے تٹو امبانی اور اڈانی کے میں کہتا ہوں میں خالص ہوں میں خالصتانی ہوں کیوں کیوں کیونکہ ساری مانو جاتی میں نے لیے اس مالک کی جیدات ہے اس مالک کے بند ہیں میں سب کو اپنے گلے ساتھ لگاتا ہوں اس لئے میں خالصتانی ہوں کسان آندولن جس طریقے سے رفتار پکڑ رہا ہے ہم ڈیلی آپ کو دکھا رہے ہیں تصویریں گازیپور بورڈر پر اس وقت موجود ہوں ڈیلی آپ کو کور کر کے دکھا رہے ہیں کہ کس طریقے سے آندولن مضبوط ہوتا جا رہا ہے اور سرکار جو ہے اب ڈرنے لگی ہے کیونکہ سرکار دوبارہ باتچیت کے لیے راضی ہو گئی ہے بات کرنے کے لیے نیہنگ سکھ جس طریقے سے آندولن پر آروپ لگ رہے ہیں سرکار کے نمائندے آروپ لگا رہے ہیں کہ یہ لوگ غلط مانگ کو لے کر بیٹھے ہیں یہ جو ان کے پاس جو مانگے ہیں وہ جائز نہیں ہیں قانون واپس نہیں لے سکتے ان سب پر آپ کا کیا کہنا ہوگا میرا تو یہ کہنا ہے کہ چوروں کو نظر آتے ہیں سب چور کیونکہ ان کی پولسی جو ہے اندر سے کچھ ہو رہا ہے اور باہر سے کچھ ہو رہا ہے یہ کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں اور جو ان کی جو لین ہے یہ کبھی بھی یہ لین سے کامیاب نہیں ہو سکتے کہ اب جو ان کا جو مورچہ لگا ہے اب جو ان کے ساتھ یہ ٹکر لگی ہے یہ اندادہ کے ساتھ لگی ہے اندادہ جو پورے ہندوستان کا پوری دنیا کا پیٹھ بڑھتا ہے اور انہوں نے اپنی چال باجی ساتھ کر کے جب یہ قانون بھی لاغو نہیں ہوا تھا اس کا کیا مطلب اس کے پہلے ہی اڈانی امانی جو جمینے خریدنی چالیو کر دی ہمارے جلہ پڑھتا ہے سونی پت کے اندر گوانہ کے اندر مہا کے اندر اڈانی نے سو کلے جمین لی ہے وہ گدام بنانے کے لیے جب قانون پاس ہوئے نہیں تھے ان کا کیسے پتا چل گیا ہاں یہ قانون لگ سکتے تھے اگر یہ پہلے کسان نیتاں کو بھی ساتھ میں لے کے چلتی اور ان کے ساتھ بادشت کرتی ان کا جو بیچ کا راستہ ہوتا وہ بیچ کا نکالتے اور آگے راستہ بنتے اس نے آج اس کی جو چال بن گئی ہے موزی کی یہ چال بن گئی ہے کہ جو میں نے کر دیا میرے میرے آگے راستہ روکنے والا کوئی بھی نہیں ہے مہر اس کو یہ نہیں پتا یہ راستہ روکنے والے گروہ کے سکھ ہیں اور وہ سکھ ہیں جہاں پہ وہ اڑ گئے تو کیا تیرا خاندہ تیری ستھات پیڈیا بھی آگیا لیں گی اس کو روک نہیں سکتی کیوں کیونکہ اس کے ان سنگھوں کے اوپر ہاتھ ہے گروہ نانک پاشی کا گروہ کوبن سنگھ جی کا کیوں کیوں کی گروہ کمسی نے بیٹا بنایا ہے ہم کو کہہ رہا ہے سکھا اگر تو نیک نیتی نہ چلیں گا گرے من صاحب ہو کے چلیں گا تو تیرا کوئی رستہ دنیا اندر روک نہیں ساکتی اور آج وہی ٹیم آگیا ہے اس نے اپنی چال باجی کے ساتھ کر کے سارے کنوں اپنے مطلب سے پاس کر لیے یہاں تو سب کی سیمدی لے کے چلتے تو اس کا کوئی نشکرش نہیں کرتا آج یہ اپنی حد درمی کے سواجہ سے چل پڑا ہے اور اب اس کا جو پالا پڑ گیا ہے وہ پڑ گیا گروہ کمسی کے سکھوں کے ساتھ کیوں کیونکہ سکھی کا ناطا یہی ہے نارک نام چڑ دی کلا تیرے پانے سربات گابل آج آج آپ نگاہ مار کے دے لو کیا ہندو کیا مسلمان کیا سکھ کیا حیسائی سب ایک لینڈ کے پر آگئے ہیں اور سارے دیکھ رہے ہیں پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ سکھوں کی ایسی لاسانی ایسی سیوا چلا دی ایسی لینے چلا دی ہیں ساری قومیں جو ہیں ان سکھوں کے پیچھے ساتھ میں چل دی ہیں اور مان نہیں ہے کہ یہ جب یہ جب پواڑے ڈالے گئے ہیں یہ سرکار انہیں ڈالے ہیں کیونکہ یہ ایسی قوم ہے یہ سب کا بلا مانگنے والی ہے اس کی سب سے بڑا ادھارن آپ پترکاروں کوئی پتا ہوگا جب کرونا مہماری چلی سکھ قوم نے پوری دنیا کے اندر کوئی یہ نہیں دیکھا یہ نیگرو ہے یہ افغانی ہے یہ مسلمان ہے یہ سکھ ہے یہ انہوں نے یہ کہا بھئی یہ اس مالک کا بندہ ہے کیونکہ نارک پاچھائی نے سکھوں کی دھگوں کے کھونڈ کے اندر یہ ڈالا ہوا ہے سربت کا بلا آج بھی کہیں بھی نگاہ مارکت چلے جاؤ چوبیس گھنٹے کوئی یہ نہیں پوچھے گا یہ ہندو ہے مسلمان ہے سکھ کے سائی جو بھی پنگت میں آؤ پنگت بٹھا بیٹھو اور لنگت شکھو ایسی انسانیت ایسی انسانیت کیول اور کیول گرنانک پاچھائی نے سکھائی ہے اور سب کے بھلے کی جو لینڈ چلائی ہے وہ گرنانک پاچھائی نے چلائی ہے جو شیر ہم کو بنایا ہے شیر جب جنگل میں ہوتا تھا وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتا سنگھ بنایا ہے ہم کو کس نے گروہ کمن سنگھ جی نے اس نے یہ کہا ہے بھئی ساری قومیں یہ سارے مالک کے بندے ان کو سب کو اپنے قلعے کے ساتھ لگا کے چلو یہ سارے ہمارے بھائی بہن ہیں کوئی نیتاوں نے سب سے بڑا ادھارن تمہارے سامنے ہے جب انیس سو چلا سے کے اندر دنگے ہوئے جب لڑائی ہوئی جب اندرہ کانی مری دونیا کا اتیاس ہے کوئی کسی کا قدل کرتا ہے تو اس کو فانسی پہ چلایا جاتا ہے یہ میں نے قتل کیا ہے لا ہے قانون ہے مجھ کو فانسی نہ کی مرے پورے خاندان کو چڑھا جائے اور انہوں نے پوار کس نے ڈالا ان بڑے بڑے لیتا انہیں اور بڑا نیتا گھر کا کیا کہتا ہے جب ایک بڑا پیر گرتا ہے تو دھرتی ہوتی ہے اور اس کھنل کو بھی دویت کیوں نہیں ساری مالوجاتی کو اپنے گلے کے ساتھ لگایا اب بھی لگائے اور آگے بھی لگائے گی اگر قانون کی بات کی جائے تو سرکار موڈی سرکار اور موڈی سرکار کے جو منتری ہیں بار بار اپنے بھاشنوں اور بیان میں صاف کر رہے ہیں کہ قانون واپس نہیں کریں گے آپ لوگوں کو بھڑکایا جا رہا ہے آپ لوگوں کو قانون سمجھ میں نہیں آ رہا ہے آپ لوگ ہم سے بات کریں اس کا قرن کیا ہے اس کا قرن یہ ہے کسی ٹیم کو اندرہ گاندھی کو بھی نشا ہوا تھا کہ میرے جیسا کوئی ہے نہیں جس کو میں چاہوں تاہر اس کو میں چڑھا دوں آج امیت شاہ اور موڈی کو بھی یہی نشا چڑھا ہوا ہے مگر اس کو یہ نہیں پتا اس مالک کی درگاہ کا حکم کیا ہے اس کی مالک کا درگاہ کا حکم آپ بھی سن لو پوری دنیا سن لے سمع رہا ہے کونسا سمع رہا ہے اٹھ گئی صفحہ ملیش کی گھر کورا پاسار جنگ کا بادے ترمکا گر کل کی تارے افتار یہ کرونا جو شروعات ہوئی ہے دنیا کے اندر ایسا پہنڈر مچنے والا ہے ایسی ہاہا کار مچنے والی ہے اور اس کو کون بچائے گا اس کو بچائے گا کل کی افتار کل کی افتار کا آگ بنے آج آلے سال کو آلے دو کو آلے پانچ کو آلے دنیا کے اندر یہ موڈی کیا موڈی کا خاندان بھی لے گا شانتی نہیں کر سکتا شانتی کے اور ایک کرے گا وہ کرے گا وہ مہاملی وہ وہ بناؤ بننا ہے وہ دہرہ بڑھ رہا ہے پہلے کرونا آیا آج یہ تمہارا کسانوں دولن چل پڑا ہے اور آگیا کہ یہ کام بڑھتا جائے گا ملان منتری لکاتار کہہ رہے ہیں کہ قانون صحیح ہے آئے دوگنی ہو جائے گی امید ہو جائے گا کسان اس کو نشاہ ہے اس کو نشاہ کیا ہے یہ ہے تٹو امبانی اور اڈانی کے کیونکہ سرکاروں کے گلے جو ہے امبانی اور نانیوں کے ہاتھوں میں ہیں اب ان کا جو ان کے ساتھ یہ نہیں چلیں گے کہ ان کی سرکار کو وہ ہلا گے رکھ دیں گے اس وجہ سے وہ قانون یہی کوشی کریں یہ قانون ہم جو ہے واپس نہیں لیں گے اور اس کو قانون جو واپس اب جو پالا پڑ گیا ہے اس کا اب پالا پڑ گیا گروہ کے سکھوں کے ساتھ اب آگئی ناکی لڑائی اب جو سماح آگیا ہے مر جائیں گے کر جائیں گے کیوں کیوں کی سکھوں کے ساتھ پوری مانو جاتی ہے ہندو مسلم سکھ قسائی ساری مانو جاتی ہے اور تم نے جارہا سارا دیکھ رہو سارے بھائی بہن مل کے اس مورچے کو چلیں اور سماح آنے کو پر اس مورتے کو پھتے ڈالیں گے اور اس کو جھکنا ہی پڑے گا چاہے کچھ بھی یہ کر لے لیکن اگر نہیں جھکی تو پھر کیا کروں گے نہیں جھکے گا نہیں جھکے گا پھر جیسے جیسے آگے راستہ ہمارے جو بڑے بڑے نیتا ہے جو کریں گے مان کی بات کا ویروت کیا تھا آپ نے مان کی بہت ہم نے تھانی بجاگا کیا کیا تیری بات سنے ہمیں تمہاری سن کے راجی ہی اندرادہ کی بات سن کے راجی نہیں ہم تیری کیا بات سنے ہم نے تھانی ہے بھیڑ کے اس کا ویروت کی تھا اس کو ہم نے انسنا کر دیا سوال لیکن پردھان منٹری تو رکاب صاحب گردوارہ بھی گئے تھے بھائی اب کوئی گردوارہ جو ایسی ستان ہے وہاں پہ کسی کو روکا نہیں جا سکتا کوئی بھی آئے ہندو آئے مسلمہ راج آئے رنگ آئے کوئی بھی آئے وہ آئے اپنی انہوں نے گردوارہ والوں نے انہوں کو پھلایا تھوڑی تھا وہ تو اپنی مرجی سے کیا تھا کوئی ان کو پھلایا تو نہیں تھا اب جا کے وہ فریادے کرتا کرتا ہے فریادے دولے کرتی ہے کرنی ہے کسانوں کے آگے قرار ان کے نیتاؤں کے آگے بات کر دوں اس کا کوئی حل نکل سکے یہ اپنی چلا رہے ہیں اپنی ڈالا کے لیے دکھا رہے ہیں نشہ ہے ستہ کا نشہ ہے کیونکہ اس کا ستہ کا نشہ بھی اب اس کا ٹوٹنے والا ہے میکن ہم اچھا کہہ رہے ہیں کہ ہم پچاس سال راج کریں گے پچاس یہ پچاس سال کیوں کہ پچاس سال تو پہلے جیون تو بتا لی اپنا پچاس سال کیوں تیری جنگ بھی نہیں بچی تیری تو تو پچی سال بھی نکال بہت بڑی بات ہے باقی سمہ آ رہا ہے ان کو نشہ ہے ستہ کا جیسے اندرہ کاندھی کو نشہ تھا اس کو کوئی نہیں لاسکتا تھا سمہ بنا آج کا انگریش کی کیا اعترشہ ہے اسی ڈنگ سے یہ جنتا پاردھی اندرہ پاردھی کو اپنا نشہ چڑھا ہوا ہے سرکار کے پاس تو بہمت ہے نا ٹھیک ہے دیکھو جب سمہ ہر چیٹ ہے منصور بدلاو آتا ہے اب سمہ آئے گا جب ایسا سمہ آئے گا جو حال کانگریش کا ہوا ہے اس سے برا حال جو ہے بھرد بی جی بی کا ہونی والا ہے کیونکہ اس کا ایک نیتی ہے ایک نیتی ہے وہ کونسی نیتی ہندو وادی وہ کجھ سکھوں کو لے کے کہ ہندو کو لے کے کہ مسلمینوں کو ساتھ میں لے کے نہیں چلنا وہ ہندو باتی نہیں آر ایس ایس کی نیتی اس کی چل رہی ہے اور ایسا آر ایس کی نیتی اب جو ہے تھوڑا ٹیم ہے سمہ آنے کے اوپر یہ جو ہے آپ بدلاو دیکھو گئے ٹیم آرہا ہے ٹیم آئے گا یہ سب بکھرتے چلے جائیں گے آر ایس ایس کی لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ پاکستان ہزارے لگائے جاتے ہیں پاکستان کہتے ہیں جب آدمی کا سر پھلا ہو دینا وہ کچھ بھی بولنے لگتا ہے اب ان کی یہ دخشات یہ ہو گئی ہے کریں آر ایس ایس والوں کی وہ دولہ کا سر پاکستان کہتے ہیں اب کھالشتان کو مطلب نہیں پڑا کھالشتان یہ ہے کیا چیز کھالش از ارہ خالشتا ہے اور اگر پورے مانو جاتی کو اپنے اپنے قلعے کے ساتھ لگائے وہ کھالش ہے میں کہتا ہوں میں خالشتان ہوں میں کھالشتان ہی ہوں کیوں 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 ساری مانو جاتی مرے لیے میں اس مالک کی جیدہ جاتا ہے اس مالک کے بندے میں سب کو پنے گلے ساتھ لگاتا ہوں اس لئے میں خالصتانی ہوں اور وہ خالصتان کا مطلب دوسرا نمجھتے ہیں خالصتان آلکھا ہوا سمجھے آلکھا ہوا مانگتے ہیں ہم کو لائے دیکھ چاہیے کیوں یہ سارا دیش ہمارا ہے ہم کو پنجاب نہیں چاہیے ہم تو سمائے گا وہ ٹیم بٹائیں گے اوڈے دے لے کے اصطر تک خالصے کا راج دکھا دیں گے سمائے گا تو تو یہ نیہن سکھ تھے میرے ساتھ جن کو آپ نے سنا کانون جب تک واپس نہیں ہوگا کسان اس سڑک پر دلی کی سیمہ پر ڈٹا رہے گا یہ بات تو تہ ہو گئے لیکن سرکار کا جو اڑیل روائیہ ہے وہ کل کے بعد پتہ لائے جائے گا کہ کتنا سرکار نرم پڑے گی کیا سرکار کے کانون پر جہو رہے گی ہے ایک مہینہ ہونے کو آ گیا ہے کسان آندولن کو کیا یہ بھی سی اے کی طرح کھج جائے گا اور سی اے کی طرح تھنڈے بستے میں سرکار اس کو ڈال دے گی گازیپور بارڈر سے نیوز میکس کلیک ایمنامین فیاض حسن کے ساتھ منمول سب یہ اہم خبروں کے لیے نیوز ایم ایکس کو سبسکرائب کریں ساتھ ہی بیل آئیکون کو سرود ڈبائیں لائک شیئر کمنٹ کرنا نہ بھولیں